بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ اگر آپ کو الٹی آگئی موشن لگ گئے پیٹ میں شدید مرود اٹھا ہے درد ہو رہا ہے آپ حاملہ ہیں اس میں کوئی کمپلیکیشن آگئی تو اسی صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں اگر توڑ دیں تو اس کی کیا کنڈیشنز ہیں اس کو ہم کیسے اس کو کور کر سکتے ہیں احکامات کیا ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں فوری طور پر چینل سبسکرائب کر دیں سران کی ویڈیوز کے لئے اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً جب ہمارے میڈ روز یا یوں کہہ لے کہ روٹینز جو ہے تھوڑی انڈسٹراب ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے اگر کنٹینیوزلی وومیٹنگ آ رہی ہے آپ کا روزہ آپ توڑ سکتے ہیں کنٹینیوزلی موشن آ رہے ہیں پیٹ میں دردیں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اسی طرح سے حاملہ عورتیں شگر پیشنٹ کو کوئی شوئے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ روزہ جو ہے آپ کا رہ گیا منز کے پورے سال میں ہمارے پاس صرف تیس روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہمیں انعام کے طور پر ملتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اب یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے یا چھوٹ رہا ہے یا رہ رہا ہے اس کی تعداد پوری کرنی ہے اسی سال میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہیزوائی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ روزہ جو ہے اگر ان کا چھوٹ جائے تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں معاف ہے اور اس کے بعد نہ تو کفارہ ادا کرتی ہیں نہ ہی جو ہے اس کو ادا کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ کا بیماری میں جو روزہ چھوٹا ہے وہ آپ کو بعد میں رکھنا ہے یا پھر اس کا کفارہ دینا ہے لیکن کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں زیادہ طبیت خراب کے صورت میں آپ پہ روزہ مسلط نہیں ہوا ہے آپ یہ فرض ہے کرنا ہے لازم ہے مسلط نہیں ہے مسلط اور لازم کا فرق میں آپ کو بتا دوں مسلط یعنی کہ کس کو توپنا اور فرض کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خوشودگی حاصل کرنے کے لئے کرنا لیکن اگر اسی دونوں کنڈیشن میں آپ کی طبیت خراب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بے شک گفور و رحیم ہے اللہ کا ایک نام رحمان و رحیم ہے وہ آپ کو کیوں نہیں معاف کرے گا تو مجبوری کے تحت روزہ چھوڑنا جائز ہے اتنی دین میں سکتی نہیں ہے جتنی ہم نے بنائی ہوئی ہے یا کچھ ایسے ہمارے علماء کرام ہیں جنہوں نے ہمیں بتائی ہوئی ہے جس کا دین اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ ایسے لوگ بھی یوٹیوبرز ایسے بھی بیٹھے ہیں جو دین کو مشکل بنا رہے ہیں آسان نہیں صرف یوٹیوب کی بات تو علاقے مجالس اور مسجدوں کی بات اور میں یہاں کرنا ہی نہیں چاہتی یا آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں بس حق کی بات کوئی بولتا نہیں ہے اللہ پاک ہدایت دے ہمیں بھی اور ان تمام لوگوں کی بھی جو دین میں مشکلیں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آپ لوگ اپنے تمام روزیں مکمل کریں کوئی بیماری آپ کے سر پر نہ آئے آمین سمامین سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حالتے ہیں